ہیلو ہیلو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے مٹروں کا اچار بنایا ہے مٹروں کو میں نے سیف کیا ہے اور یہ مٹر بہت ٹیسٹی ہیں چھے ماہ پہلے یہ میں نے ان کو سیف کیا تھا اور انتا جو ان کے بہت سے فائدے ہیں مٹر سے خون پیدا ہوتا ہے مٹر ہماری غزائیت کا ایک حصہ ہے اور مٹر جو ہے یہ ہمارے لیے ہمارے کھانوں میں لذت پیدا کرتے ہیں اور ان کے بے حد فائدے ہیں اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت بہترین ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں آئرن بھی ہے اور یہ مٹر جو ہے ابھی بھی فریش ہیں اور ان کو میں نے جو سیف کیا ہے سیف کرنے کا طریقہ یا اچار بنانے کا اچار تو آپ نے پہلے بھی کھائی ہوئے ہیں لیکن یہ ایک الگ سے اچار ہے اس میں میں نے کیا ڈالیا ہے ککنگ آئیل کو میں نے گرم کیا ہے اور اس کے بعد جو مٹر ہے ان کو میں ہلکیس میں نے دھوپ لگوائی ہے ان کا پانی خوش کیا ہے اور پھر میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس میں سارے مسالے اچار کے سونف سونف ڈالی ہے کلونچی اور اس میں میں نے نمک ملچ ڈالا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی ہے لسن بھی ڈالا ہے آپ لسن بھی دیکھ سکتے ہیں اب تو ختم ہونے کو آگیا ہے یہ دیکھیں میں نے کہا میں بھی ویڈیو بنا لوں اب چھ مہینے بلکہ ساڑھے چھ مہینے ہو گیا ہے اس کو تو یہ تب سے بہت ٹیسٹی میرے گھر مہمان آتے وہ بھی خوشی سے کھاتے ہیں اور اس کو یہ ہے مٹروں کا اچار اور بہت سیفہ ہاں اگر یہ آپ آلوہ میں پکاتے ہیں تو بھی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں کیمے میں پکاتے ہیں تو بھی کیمہ بہت مزے کا لگتے ہیں اور اگر آپ چاول بناتے ہیں مٹروں والے تو بھی یہ آپ کے اس میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ کچھے مٹر ہیں اگر آپ سیف کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو فرائی بھی کر سکتے ہیں ان کو خوشک بھی کر سکتے ہیں اُبال کر خوشک کر کے بھی ان کو آپ اس طرح سیف کر سکتے ہیں اچار ڈال سکتے ہیں اور یہ بہت ٹیسٹی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی بھی ان کا کلر ویسے کا ویسے ہے یہ کلر چینج نہیں ہوا اور جب یہ پکتے ہیں تو بلکل فریش کی طرح پکتے ہیں تو خدا حافظ ویورز موسیقی موسیقی